تفانی بارشیں سولہ افراد کی جان لے گئی متعدد زخمی پنڈی گھیپ میں چھت کرنے سے چار افراد دم توڑ گئے رحیم یار خار میں چھتیں گرنے اور کرنٹ لگنے سے پانچ افراد جام بہاک دس زخمی جھنگ میں کم سن بہن بھائی سیوریج کا گڑھے میں ڈوب کر جام بہاک لڑکانہ میں دو بچے بارش کے پانی میں ڈوب گئے شکار کرمے آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص لکمائی اجل بن گیا پشین کے ڈیم میں ڈوبنے والے دو بچوں کی لاشیں نکال لی گئیں لوئر دیر میں سکول کی عمارت گرنے سے چھ افراد مل پہ تلے دب کر زخمی موسلہ دھار بارشوں سے مواصلاتی نظام تباہ بلوچستان منوشکی کے قریب ریلوے ٹریک پہکیا اور ٹرینوں کی عام درفت معاتل کوہلو سبی شہرہ سیلابی رہلے اور لینڈز رائڈنگ کے باعث پاند نوشکی میں خسار پل تباہ زمینی رابطہ منکتہ پالا کوٹ میں مہانڈری کے مقام پر پہاڑ سے رکھنے سے مقامی آبادی خطرے میں پڑ گئی لینڈ سلائڈنگ سے کراکرم ہائیوے کا ہنزہ نگر سیکشن بند عیساخیل کے علاقے جنتی والا میں کئی گھر مسمار متاثرین کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا مونسون بارشوں سے دریا اور ندی نالے بھی پھر گئے خویرپور ڈاہا کے قریب اچھ کے نال میں بیس وٹ چوڑا شگاف پانی قریبی بستیوں میں داخل کچھ مکانات کی دیواریں گر گئیں مزفرگڑ میں رنگپور کے نال میں بستی کمہارہ کے مقام پر تیس وٹ چوڑا شگاف پڑ گیا کوٹ ادو میں دریائے سینٹھاٹیں مارنے لگا دریائے راوی اور ستلج میں پانی کی سطح بلند ہیڈ سلمانکی کے مقام پر سیلا بھی صورتحال حویلی لکھا ہیڈ گھنڈہ سنگھ کے مقام پر بھی پانی کی سطح میں اضافہ پی ڈیا میں کا آئندہ 36 گھنڈے کے دوران جنوبی پنجاب میں فلیش فلڈنگ کا الارٹ ملوچیسان کے بیشتر علاقے مونسون بارشوں کی لپیٹھ میں ندی نالوں میں تو گیا نہیں نشویبی علاقے سے ریاب جعفر آباد کی کئی آبادیاں ٹوپ گئیں ڈسٹرک ہسپتال میں پانی جمع ہونے سے مریضوں اور لواحقین کو مشکلات کلات میں بارش کا پانی دکانوں اور گھروں میں داخل ڈیرہ بکٹی میں تین روز سے مسلسل بارش گلیاں اور سڑکیں دعلاق کا منظر پیش کرنے لگیں عوستہ محمد کے نشویبی علاقے زیرہاب رکھنی باغاؤ چھپر ناہر کوٹ اور تکھڑا میں بھی باطل جم کر بھرسے کئی ازلا میں بجلی کا ترسلی نظام واپتر مونسون بارشوں نے اندروں نے سندھ کا حلیہ بگاڑ دیئے یا سکھر میں ستتر سالہ تاریخ کی تیز ترین بارش چوبیس گھنڈے میں دو سو نوے ملی میٹر بارش ریکارٹ لڑکانہ شہر طالعب کا منظر پیش کرنے لگا سانگڑ میں بارش کا پانی گھروں میں داخل قاضی احمد اور شہدات کوٹ کی سڑکیں ندینالوں میں تبدیل تنگوانی میں کئی گاؤں ڈوب گئے گھوٹ کی اوبارڈو، ٹہر کی میر پور ما تھلو اور خان پور مہر کے نشوی علاقے زیرہاب سکرنڈ، چیکب آباد، گند کورٹ میں کئی کئی فٹ پانی جمع لوگ گھروں میں محصور حالہ میں ہر طرف پانی ہی پانی بارش سے وجلی کا ترسلی نظام متاثر بیپال اسپائرٹی بارش متاثرین کو اکیلا نہیں چھوڑے گی بلاور پوٹر نے وزیراعلاسین سے بارشوں سے نقصانات کے ریپورٹ طلب کرلٹی کہا سکھر، لڑکانہ، خیر پر میں نقصانات اور امدادی ذرگرمیوں سے آگاہ کیا جائے بارشی بانی کا اخراج یقینی بنایا جائے متاثرین کو فوری امداد پہنچائی جائے خیرپورٹ ڈیم کے بند میں شگاف کی فوری تحقیقات کرائے جائے پنجاب کے ساتھ اسلام آباد کے شہریوں کو بھی بجلی بلو میں ریلیف ملے گا پنجاب حکومت نے پانچ بجلی کمپلنس کو خطوط لکھ دیئے آگست اور سپتمبر کے لیے دو سو ایک سے پانچ سو یونٹ تک فیش یونٹ چودہ روپے پنجاب حکومت عطا کرے گی سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں مریم نواز کی پیروی میں بجلی پر علیف دوسرے صوبے بھی چاہیں تو دے سکتے ہیں ہم نے پیسے اپنے بجٹ سے آدھا کیے تنقید چھوٹی ذہنیت کے لوگ کر رہے ہیں پنجاب اور اسلام آباد میں دو سو ایک سے پانچ سو تک کے سارفین بجلی استعمال کرنے والے ان کے بلو میں پر یونٹ چودہ روپے کی کمی کی جا رہی ہے مشکل ترین حالات میں عوام کے لیے آسانیہ پیدا کرنا مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کی قیادت کی سیاست رہی ہے پنجاب بجلی پر علیف دے سکتا ہے تو سندھ کیوں نہیں وزیر اللہ سندھ بھی بجلی سستی کرنے کے لیے فنڈز مختص کریں کامران ٹیسوری گورنر سندھ کا مراد علی شاہ کو خط لکھنے کا فیصلہ سندھ میں بھی چودہ روپے فیجنر بجلی سستی کی جائے ایسا نہ ہوا تو صوبے کے عوام میں احساس محرومی پیدا ہوگا سندھ اور خب پختنخواہ کی فوری علیف دینے سے معذرت بجلی کی قیمتوں میں کمی کیسے کی جائے حکومتی ذمہ داروں نے سر چھوڑ لیے وزیراعظم کی زیر استدارت جلاس میں بجلی چوری کی روک تھام اور لائن لاؤسز میں کمی کے ہدایت شہباز شریف کا بجلی کا ترسلی نظام بہتر بنانے کا حکم کہا صوبائی حکومت ڈسکوز کی ضرورت کے مطابق بجلی چوری روکنے کیلئے پولیس اور تصیل دارتیں بجلی کی لاغت نو روپے آئی تو بل اسی روپے فی جنر کیوں آ رہا ہے سابق نگرانی وفاقی وزیر گوہر ایجاز کا سوال آئی پیز و معاہدوں کے خلاف سپریم کور جانے کے لیے درخواست دیار کہا آئی پیز دگنی قیمت پر لگائے گئے ان کا فرنسک آڈٹ کرائی حج گئے پنجاب حکومت کے فی جنر چودہ روپے کے ریلیف کا خیر مقدم وفاقی حکومت سے تمام سارفین پر ریلیف دینے کا مطالبہ انٹرنیٹ کو نہ کسی بھی سرکاری طور پر بند کیا گیا اور نہ ہی انٹرنیٹ کو کسی بھی لیول پر سلو ڈاؤن کرایا گیا بہت زیادہ پاپیولیشن آبادی پاکستان کی اس نے وی پی اینز پر آپریٹ کرنا شروع کیا جب بہت زیادہ لوگ کیشز استعمال کرنا بند کرتے ہیں اور لائیو انٹرنیٹ پر جاتے ہیں تو پورے لائیو انٹرنیٹ پر ایک پریشر پڑتا ہے اور جنرلی انٹرنیٹ آپ سلو ڈاؤن دیکھتے ہیں انٹرنیٹ بند کیا گیا ناسست وی پی این کے زیادہ استعمال سے رفتار سست ہوئی وزیر مملکت آئی ٹی شیزہ فاطمہ کا دعوی کہا پاکستان کو خطے میں آئی ٹی ہب بنانے جا رہے ہیں ملک میں پہلا ویرچوال پروڈکشن سٹوڈیو قائم کیا جا رہا ہے ڈیجیٹائزیشن کے بعد پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی آئی ٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر اکبل گردیسی نے وزیر مملکت آئی ٹی کا دعوی مسترد کر دیا کہتے ہیں بی پی این کے استعمال سے انٹرنیٹ سلو نہیں ہوتا سپریم کورٹ نے الیکشن ٹربینل کے کیس کو کاؤس لسٹ سے ڈی لسٹ کر دیا چیف جسٹس کاظی فائزیسا کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے آج سمات کرنا تھی کیس سلمان اکرم راجہ کے وکیل حامد خان کے درخواست پر ڈی لسٹ کیا گیا حامد خان نے درخواست دی تھی کہ وہ 6 سبتمبر تک رخصت پر ہیں حکمرانو تم بھی سن لو کہ تمہارے کردار سے قوم مطمئن نہیں ہے یا میری سرزمین اس لیے پاکستان کا حصہ بنی تھی کہ یہاں انہیں یہ دن دیکھنا پڑے گا کہ نہ اس کا دل محفوظ ہے نہ اس کی رات محفوظ ہے انتخاب نتائج تبدیل کیا گئے ہم جالی حکومت اور الیکشن کو نہیں مانتے حکمران سننے عوام آپ سے مطمئن نہیں مولانا فضل الرحمان کا لکی مروت میں جلسے سے خطاب کہا اپنی سرزمین کے وسائل پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے ملکی وسائل پر یہاں کے بچوں اور آنے والی نسلوں کا حق ہے عوام کے حمایت کے بغیر حکومتی معاملات نہیں چل سکتے عالمی قوت پاکستان کی معاشی قوت ختم کرنا چاہتی ہیں پاکستان میں امید اور خوشحالی واپس آئے گی انشاءاللہ تعالی مگر اس کے لیے ایک پہلا بنیادی نکتہ اعتصاب اور سب بے رحم اعتصاب ہے اگر کوئی کس ادارے نے یہ شروع کیا ہے تو باقی اداروں کو اور سیاسی پارٹیوں کو بھی کرنا ہوگا راوف حسن سے لے کے فیض ہو یا ساکب نصار طاقتور ادارے نے اپنے گھر سے احتصاب شروع کیا جیف جسری سے قاضی فائزی صاحبی اپنے ادارے میں بے رحم احتصاب شروع کریں سینیڈر تلال چوتری کا ویڈیو پیغام کہا احتصاب ہر صورت ہو کر رہے گا اس کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا پی ٹی اے کے راوف حسن پاکستان مخالف صحافیوں کو مواد پر آہم کر رہے تھے راوف حسن ہو ساکب نصار یا فیض حمید پاکستان سے بڑھ کر کوئی نہیں کمیٹی میں شکیل خان صاحب کو مورد الزام ٹھہرایا گیا کمیٹی کے مطابق وہ ملوث پائے گئے ہیں سمری پر گورنر کے سائن ہونے سے پہلے پہلے استفعہ دے دیا وزیر نے خود ہی تو بات ختم ہو گئی اور بات یہاں ختم ہو جانی چاہیے تحریک انصاف کا باعث آگست کو اسلام آباد میں پاور شو کا اعلان ترجمان خواب پختونہا حکومت بیریسٹر محمد علی صیف کہتے ہیں گرنٹی دیتے ہیں جلسہ پر امن ہوگا ایسی صورتحال نا پیدا کی جائے جس سے تلخی بڑھے حکومتی کمیٹی نے شکیل خان کو کرپشن میں ملوث پایا گوڈ گورنرز کمیٹی کی سفارش پر وزیر علیہ نے شکیل خان کو وزارت سے ہٹایا وزیر علیہ پنجاب مریم نواز نے تبریل عرصے سے زیرے التبا پروجیکٹس کی تفصیلات طلب کر لی اجلاس میں راولپنڈی میں سخولت بازار قائم کرنے کا فیصلہ مریم نواز کی سخولت بازار میں خواتین دکانداروں کی حوصلہ افضائی کی ہدایت کہا گیرا فروشی پر محض جرمانہ کافی نہیں تین دن کے لیے دکان سیل کی جائے ساملی ہسپتال مری کی جلد تکمیل کی بھی ہدایت مردان میں منکی پاکس کا کیس سامنے آ گیا ڈائریکٹر پبلک ہلتھ کے مطابق مشتبہ مریض چند روز قبل متحدہ عرب امارات سے واپس لوٹا تھا مریض کو گھر میں ہی کارنٹینہ کر دیا گیا اہل خانہ اور علاقہ مکینوں کی سکریننگ کر لی گئی علاقے کے کسی اور شخص میں علامات نہیں پائی گئی منکی پاکس سے بچاؤ کے اقدامات پنجاب حکومت نے وبا کی روکتام اور تشخیص کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی بنا دی سابق نگران وزیرے سے حیدر ڈاکٹر جاوید اکرم سربراہوں کے کمیٹی میں شعبائے سے حصے بیس سینئر افراد شامل سندھ حکومت بھی چکا ناکاراچی کے جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر سکریننگ کا ہائی الارچ محکمہ سہت سندھ ٹیم حوائی اڈے پر تائنات ہسپتالوں میں آئیسولیشن آوارڈ بنانے کا عمل بھی جاری ہیڈیک ہو گیا جنرلائز ویکنیس ہو گئی لوز موشن بھی ہو گئی اس کے اندر اور جسم کے اندر دھرد ہو گیا ٹیمپریچر ہو گیا نزلہ زکام ہو گیا دانے ہو گئے سکن کے اندر وہی وائرل سمٹمز ہوتے ہیں منکی پاکس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا تھا اب انسانوں سے انسانوں کو بھی منتقل ہوتا ہے ٹی بی ماہرین کے مطابق ابتدائی علامات میں بخار سردرد سوجن کمر اور پٹوں کا درد اور جلد پر خارج کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے دانے نکلاتے ہیں وائرس سے بچاؤں کے لیے مشتبہ مریض اور اس کے استعمال میں اشیاء کو چھونے سے گریس کیا جائے صدرِ مملکت کی شجرکاری بہیم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل آصیف علی زرداری نے بلاول ہاؤس کے راچی میں مہم کے تحت نیم کا پوتا لگایا صدر کا کہنا ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں اور گلوبر وارمنگ سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شامل نوجوان اور سیول سوسائٹی جنگلات کے رقبے کو بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے میں مدد کریں شہر قائد میں رات گئے پولیس کی کاروائیاں پرانا گولی مار ندی کے قریب فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو مارا کیا جہراباد بلاک نو سے دو سٹریٹ کرمینلز گرفتار کرنگی زمان ٹاؤن سے بھی ایک زخمی ملسم گرفتار نازم آباد ایک نمبر سے ایک ٹکیت حیراست میں لے لیا گیا نیو کراچی پولیس نے سیکٹر 11 آئیس سے ایک ڈاکو پکڑی یا تین فرار ہو گئے گرفتار تمام ملسمان سے اس لحاب مبائل فون نکدی اور موٹر سائیکل پر آمد